میں ہوں مسافر پاکستانی مختار احمد بھائی جی اور اس وقت ملتان میں سابق شبائی وزیر جیل خان اجاب جوڑی عبدالوحید آرائن صاحب کے دفتر میں موجود ہوں آج ان سے ہم خصوصی گفتگو کریں گے بالخصوص انہوں نے جو ملتان کے حوالے سے اپنے حلقے کے حوالے سے اور جیل خانے کے حوالے سے اہم چیزیں کی اور باقیدہ طور پر مختلف پروگرام ترتیب دیئے اسلاحات کی تو اس حوالے سے ان سے کفتگو کرتے ہیں کہ وہ کیا بتاتے ہیں اور موجودہ دور میں وہ اپوزیشن میں تو اپوزیشن میں وہ حکومت کے لیے کیا کہتے ہیں تو اس حوال سے بات کرتے ہیں جوڑی عبدالوحید آرائن صاحب سے جوڑی عزیزہ ماشاء اللہ آپ کی بڑی تعریف سنویں بلکھتو جیل خانہ جات کی رب آپ وزیر تھے تو آپ نے خودتو جیل خانہ کام کیا اور دھوستہ رہی بڑی اسلاحات کی تو اس حوال سے ہی بتائی کہا جب آپ مستنوی قیون کے روز میں وزیر تھے وزیر جیل خانہ جاتے تو آپ نے جیل میں کیا اسلاحات کی بسم اللہ الرحمن الرحمن تینکیو بری ماج جی جیل ایک ایسا شعبہ ہے جو جن کو لوگ سمجھتے نہیں تھے یا اس کو کوئی اتنا بڑا نہیں سمجھتے تھے یا قابل ذکر نہیں تھا حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ کام کرنا خاص کا اصلاح کے لیے وہ بہت بڑا ادارہ ہے وہاں لوگوں نے توجہ نہیں دی تھی میں نے الحمدللہ مجھے یہ عزاز آیا کہ میں جب منسٹر بڑھا تو حلف لینے کے بعد جب میکمہ نے مجھے بریفنگ دینے کی کوشش کی تو میں نے خود ان کو بریف کیا کہ مجھے کیا چاہیے اور میں اس سے پہلے تمام میکمے کی اے سے زیادہ تک ہر چیز کا واقف تھا اور میں نے وہ سٹڈی بھی کیا لوگوں سے ملا بھی ریسرچ بھی کی اور یہ سباشیف کی ٹیم کا ایک خاصہ بھی ہے کہ جو وہ کام کرتے ہیں سب سے پہلے ان کو اپنا اس کے بارے میں نالج دسترد اور پورا ابو راسل ہونا چاہیے تو میں نے جیلوں میں بہت سارے کام کی ان میں سے خاص کر ایک تھا کہ جو فیملی کے شیڈ میں نے بنائے ہیں ابھی تک انہوں نے ہمارے جانے کے بعد اس کو اپریٹ نہیں کیا کہ جو قیدی دہ دہ بارہ بارہ سال کے قیدی ہیں یا عمر قید ہے ان کو وہ اپنی بچوں سے دور ہے ان کو فیملی کے لیے اپنی بیویوں کی ملاقات کے لیے یہ ایک شریح مسئلہ ہے حضرت عمر کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ کو دور میں یہ شروع ہوا یہ اسلام اس کی اجازت ہے تو میں نے فیملی بیرکے بنوائی تھی جس میں وہ اپلیکیشن دیں گے اور دی سیو اور ہوم ڈپارٹمنٹ ان کی فیملیوں کو سرچ کر کے جو ان کی فیملی ہے اس کی تصدیق کر کے تین دن وہ فیملی کے ساتھ بانگ گزاریں گے اور اس کا کھانے کا اور تمام اخراجات بچے ہیں بیوی ہے اس کے در وہ ڈپارٹمنٹ کے ذمہیں ہوگی ایک یہ ہم نے کیا وہ فیصہ یہ ملتان میں میں بن گئے ہیں اور لہور میں بن گئے ہیں فیصہ بات بھی بن رہے تھے اب یہ اب ان کے بعد انہوں نے یہ سسٹم جا مجھے نہیں لگتا پھر انہوں نے نہیں کیا ہمارے بعد آ کر یہ ایک بہت ضروری تھی دوسرا میں نے تقریب بنا اپنے دور میں دس عرب روپیہ لے کرنا تمام جیلوں میں اس وقت طالبان کا بڑے ایشو چل رہے تھے بننو جیل کو انہوں نے توڑا تھا اور یہ تھا میں نے تمام جیلوں پہ سکورٹی وال بنوائی ساری دوبارہ جیسے ایک ہے اس کے پندرہ یا بیس فوٹ کے بعد دوسرا ٹیئر بنوائی میں نے سکورٹی وال بنوائی وزیٹر شیڈ بنوائی جہاں لوگ جو جیل کے اندر قیدی ہیں ان کے لوہاہکین ملنے آتے ہیں ان کی فیملیاں ملنے آتی ہیں ان کے باعزت بیٹھے کی جگہ بنائی شیڈ بنوائے پنکھے لگوائے کولہ لگوائے اور ہر شیڈ میں ایک پردے کا انتظام خاص کا لیڈیز کے لیے پھر ان کے بیٹھے کا اچھا انتظام اور تھنڈے پانی کا انتظام وہ بھی کروایا ہم نے بات یہ بھارت میں لالو پرشاد جو ریلوے کے وزیر تھے وہ باقیدہ طور پر جو ہے چھاپے مارتے تھے بھیج بزل بزل کے آپ کے حوالے سے بھی اسی قسم کی باتیں مجھوئے ہیں جی جی میرے حوالے تھے یہ اس وقت کے سپینکورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے بھی یہ حوالہ دیا تھا کیونکہ ہمیں کام کرنے کا شوق ہے ہم کام بھی کرتے ہیں اور میں نے سمالنے کے بعد سب سے پہلے میں نے بھیس بدل کر جب تک آپ کو گرانڈ ریالیٹی کا پتہ نہیں ہوگا آپ کو اس کی خامیاں اور خوبیوں کو پتہ ہی نہیں چل سکتا میں بھیس بدل کر کیمپ جیل لاہور گیا سب سے پہلے میں نے پکڑی شکڑی باندھی اور شرحسی کار بھی ساتھ نہ لیا چلا گیا اور جو لوگوں کے ساتھ وہاں ہوتا ہے پہ انہوں نے پیسے لے مجھے انہوں نے پوچھا کیا یار میں نے کہا یار میں آپ کی خدموں کروں گا مجھے جانے دے وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پانچ سور پی اس کو دیا چلا گیا پھر آگے پھر آگے پھر آگے جب میں ڈیڑھ گھنٹہ اندر رہ کے واپسی پہ پھر میں آتا گیا بلکہ ایک بڑا ایک سپائی جب واپس آرہا تھا ان کو پتہ چلا بھی یہ بندہ ہے پیسے دیتا اس نے کہا سار جی آئی لاب یو تو میں نے پیچھے موڑ کے دیکھا میں نے کہا کیا مقصد کہتا ہے سار جی ہمیں بھی کچھ دو میں نے کہا آپ بھی تو بھی فاصلیں اس کو بھی پھر میں نے دیا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں اندر کی کہانیوں کا میرے میک میں دپارمنٹ کی خوبیوں اور برائیوں کا پتہ ہو تاکہ ہم اس کو کنٹرول کر سکے اور راتوں کو میں موسلی لوگوں کے ساتھ واہ انٹچ رہتا تھا اور خاص کر اسے باشیو کی حدایت کے مطابق موبائل پہ کیونکہ بہت سارے لوگ کرائم جو کرتے ہیں جیلوں میں بیٹھ کر وہ کرائم کو کنٹرول کرتے ہیں انہوں نے گینک بنائے ہوئے ہیں ان کو ہم نے کنٹرول کیا اور میرے جتنا جیر میں نہ ہوں میرے ہر سپریڈینٹ کو یہ خوف رہتا تھا پہ منیسٹر کسی وقت بھی اور کسی روب میں یہاں آ سکتا ہے ہم نے ملازمین کے بھی میں نے اصلاح کی ہم نے ان کو ساتھ ذرا سختی کیا لیکن نائنصافی نہیں کی کسی ملازم کے ساتھ نائنصافی نہیں کی لیکن کوشت کی کہ جیل کے عملے کے لئے بھی اصلاح کی جائے اور کیادیوں کو بھی بائیزد شہری بنانے کا موقع دیا جائے اور یہ ایک اصلاحی پروگرام بھی تھا ہم نے سپورٹس کے بھی پروگرام اندر کیے میلے بھی میں جیتا جیرے منیسٹر راہ میں نے کوئی عید گھر پہ نہیں کی میں نے جیل پیو کی تو یہ ایک بڑا اچھا بوقع تھا ہم نے کراچی کے ایک دو بڑے سوسیٹی ہے وہ اندر قرآن پڑھاتی ہے اسلامی کا ایڈیوکیشن دیتی ہے ان سے بھی اور پھر میں نے ٹیپٹا کے پنجاب کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا کہ جیلوں میں جو قیدیوں کو ٹیکنیکل ایڈیوکیشن دے رہے ہیں اور وہ شروع کی میں نے تین چار کہ لوگ بعد جب ان کی مجدد ختموں رہا ہو جائیں تو باید جا کے ٹیکنیکل ہینڈ ہو اور وہ اپنی روزی روٹے کم آسکے جی بھائی جی حکومت چل نہیں رہی ہے حکومت کو دھکا دیا جا رہا ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ ہمیں کون پیچھے سے دھکتے رہنے والا کون ہے ہمیں جیسے کسی بندے کو نہ دھکا دیتے ہیں بعد گاڑیاں ہوتی ہیں دھکا دو سٹارٹ ہوتی چل پڑتی ہے یہ تو سٹارٹ ہونے کا نام چل نہ دیکھیں جی حکومت چلانے کے لیے ویژن سوچ اور حمد اور قائدانہ سلاحیتیں اور گول اور اپنا منظر متین ہونی چاہیے ان کو تو تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے نہ ادراک ہے نہ ویژن ہے نہ سوچ ہے اور نہ ہی ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم نے کل گورنمنٹ لوگوں سے وعدے کیا کیے تھے سٹیج پہ کیا کیے تھے انتخابی وعدے کیا کیے تھے بس ان کو تو یہ پتہ ہے کہ آپ پوزیشن کے ساتھ انتخابی کاروائی کرتے رہے ہیں اور شاید حکومت اسی بانے خود بخود چل پڑے گی تو یہ ایسے حکومتیں نہیں چلتے ملک کو انہوں نے پچاس سال پیچھے کر دیا ان حلکوں اور ان طاقتوں کو بھی آج یہ وہ بھی سار پکڑ کے بیٹھے ہیں سور بیچار میں آئے کہ ہم کن لوگوں پر تکیہ کیا ہم نے اور کن لوگوں کو لے آئے ہیں جن کی صلاحیتیں ہیں اور جن کو تقریروں سے حکومتیں نہیں چلتی سر بات یہ ہے کہ پہلے روح سے یہ کہہ رہی ہے جو حکومت ناکام حکومت فیل تو یہ فرمائے گا کہ اپوڈیشن جمع دیتے ہیں تو نے اب تک ان کے لئے ان کو باہر نکالنے کے لئے یا ان کے خلاف و اطلاع کی طور پر اب تک کیا عملی اقضامات کی یہ کرتے ہیں دیکھیں یہ اپوڈیشن دیکھو انہوں نے بیا نواز شیف مریم زرداری صاحب فریال تالپور جتنے بھی مین میں کرشید شاہ سب کو تو انہوں نے گفتار کر دیا ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی ان کو گفتار کرتے ہیں شاید عوام مطمئن ہو جائے یہ حکومت اپنے آپ چل پرے وہ نہیں ہوا اب دوسری بات آیا کہ یہ جو لائے ہوئے ہیں جن طاقتوں نے ان کو لائے ہیں جب وہ بات کرتے ہیں نون سے یا پی پارٹی سے وہ کہتے ہیں یہ آپ نے خود لائے ہیں آپ خود بھگتو اب ہم نہیں چاہتے کہ کوئی غیر جمہوری طریقہ اسمالو یا ان کو مظلوم بنایا جائے ان کو حکومت ملیے یہ کریں اب لوگوں لوگوں کو تنگ ہے ہمیں بھی اس چیز کا احساس ہے ہم بھی ان لوگوں میں ہیں جو مشکلات عام لوگوں کی ہیں وہی ہماری مشکلات ہیں ملک بھی ہمارا ہے ادارے بھی ہمارے ہیں ہمیں پریشانی ہیں ہم سب کچھ اس میں ہیں لیکن جو جمہوری طریقہ ہوگا یہ دستور اور این کے مطابق اس کے لئے بھی ہم حاضر ہیں اب یہ جو لائے ہیں لے کے آئے ہیں وہ بھکتے ہیں اور ان کا کام بھکتے ہیں ہم کسی کو زبردستی تو نہیں یہ ایک ملک چلانا ہے اور دستور اور این کے مطابق ہے سر سنے میں یہاں رہا ہے یہ مسلمی پر بس پارٹی دونوں منتحد ہو کر بی پی سی بلا رہی ہیں ایک کے بعد اور اس کے بعد ان کے خلاف کوئی تحریک بننے والی تو سوال کا آپ کی کیا ملک ہے سر یہ ان کے خلاف ہمیں تحریک بنانے کی ضرورت کیا خود ان کے وزراء ان کے خلاف تحریک ہیں خود ان کی فارٹی ان کے خلاف تحریک ہیں یہ دنیا کی میرے خیال مباہد گورنمنٹ ہوگی جس کا جس کے آپوزیشن کو حکومت تاریخ مخالف چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کے وزراء آئے دیں نئی کرتے ہیں نئی بیانات وہ خود اپنے ہیں آپس میں دستوں گرے بان ہیں اور ایک کہتا جی میں اس چیز کی بھی لڑائی ہے ان میں کہ میں عمران خان کی جگہ لے لوں دوسرا کہتا ہے میں لے لوں ایک کہتا جی میں وزیر احلہ پنجاب بن جاؤ جو آپس کی لڑائی سے اور پیروں کے تبیدوں سے چل رہی ہے نہ ویگن نہ سوچ نہ اس اللہ یا بھردین کا ہمیں عوام کی ہم نے بات کرنی ہے پہلے بھی کرتے ہیں یہ اس لیے بھی بیٹھے ہیں کہ عوام کی مشکلات کا ان کو تا ادراک ہے ہی نہیں یہ یہ ڈسکس نہیں کرتے کہ پٹرول کا یہ ہے تمام دیکھیں آٹا کنٹرول میں نہیں ہے چینی کنٹرول میں نہیں ہے سبزیاں عام جو استعمال کی چیزیں وہ کنٹرول میں نہیں ہے کچھ چیز کنٹرول میں نہیں ہے اس کی تو ان کو فکر نہیں ہے ان کو تا فکر ہے آپس کی لڑائیوں کی اور عدوں کی تو اب مسلم لیک اور پھر پارٹی نے ملک یہ کیا ہے کہ ہم عوام کے جو مسائل ہیں ان کو شاید ہمارے اجاگر کرنے سے ان کو پتہ چل جائے حالانکہ وہ جیسے اللہ فرمایا سمن بکمن امجن فاملہ یہ بلکل ہی اندے بیرے گنگے ہو چکے ہیں ان کو نہ کنٹرول دکھائی دیتا ہے نہ نظر آتا ہے نہ سنائی دیتا ہے نہ یہ کسی کی سنتے ہیں نہ یہ سمجھتے ہیں بعد ایک ہی کام ہے کہ نیابیڈ کو ڈھک دے جس نے بولا ہے اس کو ڈھک دے تو شاید ان کے پیر نے یہ ہی بتایا کہ فلان فلان کو ڈھک دے شاید حکومت اپنے آپ چلتی رہی ہے ست شاید کراسی میں تین جی آئی ٹی ڈپورٹ منظر ام پہ آئی ازیاد جینبلو نرسار مورائی اور بلیہ پیکٹیور تینوں ہولانکے اور اس حوالے سے اس کو سیاسی طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی جاری آپ کیا سمجھیں کہ جی آئی ٹی آنے کے بعد جو ان میں مجرم ہیں انہیں فوری سزا ملنی چاہیے یا پولٹیکل استعمال دیکھیں یہ بہت بڑا ثانیہ ہے پورا پاکستان اس ثانیہ کی وجہ سے دکھ اور کرم میں مبترہ رہا ہے یہ دو سو دھائی سو لوگوں کی جانے دو سو سال لوگوں کی جانے گئی ہیں وہ انسان تھے ایک اللہ کے نمی نے فرمایا ایک آدمی کی جو حرمت قابع کی حرمت سے زیادہ ہے دو سو سال لوگوں کو اس لیے چلا دیا گیا اس لیے سزا دی ان کے مالکوں نے بھتھانی دیا تھا تو بھائی تم نے کچھ کرنا تھا تو ان مالکوں کے سال کرتے تو غریب کو کیا قصور تھا اب جو ان کے مجرم ہیں جو ان کے جو کردار ہے وہ جو سامنے آ چکے ہیں رفائن ہو چکے ہیں ان کو فیل فور کیفر کردار تک پچانا چاہیے کتا نظر اس کے کون ہے کس پاور میں ہے کس حسیت میں تھے ان سب لوگوں کو کیفر کردار تک پچانا چاہیے اور سخت سزا دینی چاہیے انہوں نے اتنی بڑی دہشت کردی کی اس کی اجازت بلکل نہ سیاست نہ مذہب نہ ریاست نہ قانون نہ تصور ان کو اس کی نہیں کہتا ہمارے لئے یہ خوش آئیت ہے آپ منطان آئے ہیں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے آپ ہمارے شہر میں آئے ہیں منطان والے بڑی محبت اور پیار کرنے والے لوگ ہیں آپ کو welcome کہتے ہی ہی